میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اور خطرہ بھی لاکھ ہے اور وہ خطرہ ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے بارہا کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ اگر پاکستان نے ایٹمی بم بنا لیے یا ایٹمی توانائی کے بم بنا لیے تو ہم پاکستان کے ان ارڈوں کو برباد کر دیں گے اس اسرائیلی دھمکی کو کھلم کھلا ٹیلیوین ریڈیو اخبارات کے ذریعے پیش کیا جا چکے ہیں بارہا پیش کیا جا چکے ہیں اس لئے ہندوستان کے خلاف تو ڈیٹرینٹ بنا لیے آپ نے لیکن اسرائیل جہاں سے اصف خطرہ ہے اس کے خلاف کیا ڈیٹرینٹ ہے جب تک فوری طور پر ایسی میزائل نہ بنائی جا سکیں کہ جو اسرائیل کو نشانہ بنائیں اور پاکستان بیٹھے ہوئے اسرائیل کو نشانہ بنائیں اس وقت تک یہ خوفناک کھیل ختم نہیں ہو سکتی ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل کو اور امریکہ کو یقین ہو جائے کہ پاکستان اپنے ایٹمی توانائی کے زخائر کو برباد ہونے سے پہلے کہ برباد کرنے سے پہلے یا اس کے رد عمل کے نتیجے میں کچھ ایسی جگہ یہ زخائر منتقل کر سکتا ہے کہ وہ پھر اسرائیل پر بہین یہی ہتھیار استعمال کریں اگر یہ بات یقینی طور پر پاکستان کو حاصل ہو جائے تو ناممکن ہے کہ عالمی جال ان کو کسی پندی میں پسا سکے اور اس طرف توجہ نہیں ہے اور اس کے لیے ابھی وقت چاہیے اور محنت چاہیے عملی واقعہ یہ ہے کہ وہ میزائل بنانا پاکستان کے لیے جو پاکستان بیٹھے اسرائیل مار کر سکیں اور نشانے پر مار کر سکیں ابھی ایک کاردارت معلوم ہوتا ہے اگر ایسی میزائل چائنہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں تو ہرگز اس میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے عالمی طاقتوں کو یقین دلانا ضروری ہے کہ اگر اسرائیل کو اجازت دی گئی کہ وہ ظالمانہ کروائی کرے تو ہم ضرور جوابی کروائی کریں گے اور جوابی کروائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اگر یہ بات ہو جائے تو یہ آخری دور جو ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ہی امدہ اور فیصلہ کن دور ثابت ہوگا جس کے بعد پھر جیسے کہ میں نے ارز کیا ہے اندرونی کوشن یا بیرونی کوشن کے نتیجے میں بہت حد تک پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے بہت حد تک پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے